چھوٹی کاشی منڈی میں آخیل بارتی ودیارتی پریشت دورہ بھی روش ریلی کا آیوجن کیا گیا اور اس گھٹنا کی نندہ کی گئی ساتھی ودیارتی پریشت نے کے اندر سرکار سے اٹھ گھٹنا کی بھرپائی کے لیے پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھانے کی مانگ کی ہے اس افسر پر اپنے سمبودن میں ودیارتی پریشت کے پردیش کاریکارنی صدس ہے مونکہ رانہ نے جمہو کشمیر حملے کی نندہ کی انہوں نے کہا کہ اندر سرکار کو اب جباب کرنے میں دیر ہی نہیں کرنی چاہیے مونکہ رانہ نے کہا کہ اب پاکستان کو مو توڑ جباب دینے کا وقت آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اندر سرکار کو اس معاملے کو گمبیرتا لیتے ہوئے شہیدوں کی شہادت کا جباب پاکستان کے خلاف کاروائے سے دینا ہوگا آج اکیل بھارتی ودیارتی پریشت مندی کائی کے دوارہ جو کل جمہو کشمیر میں حملہ ہوا ہے اس کی کڑی نندہ کرتی ہے اور ہم اندر سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جلدی سے جلدی کاروائی کی جائے ودیارتی پریشت کل کے ہوئے حملے پر کڑی نندہ کرتی ہے اور خون کا بدلہ خون سے لینے کی سرکار سے مانگ کرتی ہے اب یہ وہاں پر 43 جو مرنے کی خبر آئی ہے کہ 43 اس میں گھائل ہوئے ہیں ودیارتی پریشت اندر سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ 43 کا بدلہ 43000 سے لیا ہے آج اکھلے بھارتی ویدیارتی پشد منڈی اکائی کے دورا منڈی میں عام چھاتروں نے جو جمہو کشمیر کے اندر پچھلے کل جو ہے بیتے کل جو ہے آتک وادی حملہ ہوا جس میں چٹالی جو ہے دیش کے سیارٹی کے جوان جو ہے سائید ہو گئے تو ابھی تک اس کے اوپر جو ہے کوئی کارواہی نہیں کی گئی تو ویدیارتی پشد کندر سرکار سے مانگ کرتی ہے کہ جل سے جل ان حملہ بروں کے اوپر جو ہے پاکستان کے آتک وادیوں کے اوپر جل سے جل جو ہے پھر سے ایک نئی سجدیکل سٹائٹ کریں اور پاکستان کو جو ہے موت اور جباب دیں جتنے چٹالی شینک جو ہے ہمارے دیش کے مارے گئے ہیں تو چار ہزار شینک جو ہے کھون کا بدلہ جو ہے کھون کا جو ہے ہونا چاہیے ویدیارتی پشد یہ جو ہے کندر سرک وہیں منڈی میں ہی ارد سینک بل دوارہ کارگل سمارک پر شردانجلی کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس دوران حملے میں شہید دیش کے سینکوں کو سردانجلی ارپیت کی گئی اور سب سے پہلے دو منٹ کا مان رکھا گیا شہیدوں کی آتما کی شانتی کے لیے عشور سے پراتنا کی گئی اس افسر پر ایس ایس بی کی پورو ڈی آئی جی آر کے شرما نے اس آتنکی حملے کی نندہ کی اور سرکار سے جبابی کاروائی کی مانگ کی حدثہ ہوا ہے اس سے ہم پورو سینک پیرامیٹری فورسیز یعنی پورا بھارا دیش جو ہے وہ بلکل استبد ہے اور ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ہم ان کی بھرپائی تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس دکھ کی گھڑی میں ہم لوگ سبی جو ہے کندے سے کندہ ملا کر کے ان پریباروں پر ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ اب جو ہے چپ رہنے کا سمائے نہیں ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ اب ان کو جو ہے جیسے انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو حصے ہوئے تھے اب ان کے اتنے حصے بڑھنے چاہیے کہ اس کے لابا جو ہے وہ ان کا نامو نشان ہی میڑ جائے تو اس لیے آج ہم اس دکھ گھڑی میں یہاں پر یہاں پر اکترت ہوئے تھے اور جو ہم نے ان کو سردانجلی دی ہے ہم بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو سانتی بھی لے اور ببیشے میں اس طرح کی کوئی کاربائی نہ ہو اس کے لیے سرکار کو اب چپ رہنے سے کوئی فیضہ نہیں ہے اب بہت ہی کڑا اور ایک دم سے بلکل سسکت لیڑنا ہے لینا چاہیے جس سے کہ یہ روز روز کی چھوٹ بھوٹ گھٹنا ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے بڑے دکھ کی بات ہے آج کہ کل پشلے کل جو ہے آتنکوادیوں نے ایک آتنکوادیوں نے ایک آتنکوادی حملے کے کاربائی کر کے ہمارے ایک کافلے کے اوپر حملہ کیا جس میں ہمارے سی آر پی ایف کی 44 چوالیس آدمی جو ہیں بھیر جوان شہید ہو گئے بہت ہی شرمناک کاربائی کی ہے جس بھی آتنکوادی سگٹھن نے یہ کی ہے اور یہ بہت دکھت ہے اور بہت ہم دکھی من سے یہ بات کہہ رہے ہیں پورا دیش آج جو ہے دکھی ہے اور اس دکھی گھڑی میں ہم ان سب پریواروں کو آسد اور یہ جلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہمارے پورا دیش ان کے ساتھ ہیں لیکن جو آتنکوادی اس پرکار کی گھٹنائیں کر رہے ہیں اس پرکار کی کاربائی کر رہے ہیں ان کو موت اور جواد دیا جائے گا آج ہم لوگ پیرا ملٹی پورسس سے آرمی سے جو محلہ آرمی ویلپیر ایشوشیشن کی پردھان ہے ان کی تحیوگی ہے اور ہمارے میمبرز ہیں پیرا ملٹی پورسس کے چاہے وہ بی ایس ایف ہے سی ایر پی ہے آئی تی بی پی ہے سی ای ایس ایف ہے سی ایس ایف ہے سب لوگ آج دکھی ہے سی ایس ایف ہے سی ایف ہے سوالہ